بسم اللہ الرحمن الرحیم قلستان اللہ فیڈ میں آپ کا خیر مقدم ہے میں ہوں ارشاد بٹ اس شخص کو آپ گور سے دیکھ لیجیے گا سکرین پہ کیونکہ یہ وہ شخص ہے جو ہمارے بچوں کے لیے ہمارے مستقبل کے لیے جو ہے ناسور بنتا جا رہا ہے اور اس شخص کی ابھی تھوڑی دن پہلے گرفتاری تب عمل میں لائے گئی جب اس کی تاویل سے دو سو ستر گرام جو براؤن شگر کنٹر بینڈ سبسٹنٹ جو ہے وہ ریکاور کیا گیا پلیس ٹیشن بھاراملہ میں کیس بھی درش کیا گیا مزید جو ہے ایف آئر بھی ہوا ہے اور تحقیقات لگاتار جاری ہے بلکل آپ سے ہی سند رہے ہیں یہ جو شخص ہے یہ لڈورہ رفی آباد کا رہنے والا ہے اس کی گرفتاری تب عمل میں لائے گئی جب اس کی تاویل سے تقریباً دو سو ستر گرام براؤن شگر جو ہے وہ ریکاور کیا گیا آپ کو بتا دے چلے جو پلیس پوسٹ دلنا کو جو ہے یہ اطلاع ملے تھی انہوں نے ایک ناکہ لگایا تھا اور ناکے کے د دوران جو ہے جہاں مارکٹ میں جو ہے جو انٹرسپٹ ہوا تھا یہ جو شخص ہے اس کو جو ہے وہیں پہ گرفتار کیا گیا اور پہلے اس کی تلاشی لے گئی اور تلاشی کے دوران جو ہے دو سو ستر گرام براؤن شگر لائک کنٹری بینڈ سبسٹن جو ہے وہ ریکاور کیا گیا اور اس کا بازابتہ طور پر نام بھی سامنے آیا ہے اس کا نام ہے محمد عیوب شاہ سناف عبدال خالق یہ لڈورہ رفی آباد کا رہنے والا ہیں اور دیکھا جائے اس طرح کے جو معاملے ہیں وہ لگاتار سام نے آتے ہیں چاہیے ہم یہاں پہ یوٹی جمہ کشمیر کی بات کریں یا الگ الگ سٹیٹوں کے حوالے سے بات کریں کیونکہ نارد کشمیر کے بارہ ملا میں کافی گرفتاری عمل میں لائی گئی اس سے پہلے ان کو سلاکوں کے پیچھے دکیل دیا گیا ان کی بازابتہ طور پر جو ہے گرفتاری ہونے کے بعد جو ہے کچھ لوگوں کو سنٹر جیل دیا گیا اور اس کے بعد جو ہے ان کو جو ہے سلاکوں کے پیچھے دکیل دیا جاتا ہے اور دیکھا جائے لگاتار جو ہے ہمارے جو محجد کم کیٹیوں کی بات کریں مولاناؤں کی بات کریں یا دیگر جو یہاں پہ ہمارے درگاؤں کے حوالے سے بات کریں آستانوں زیارتوں یا اس کے ساتھ ساتھ گردواروں کی بات کریں جہاں پہ لگاتار جو ہے اس ڈرگز کے کلاب جو ہے محیم جاری رکھی ہوئے ہیں جنگ جاری رکھی ہوئے ہیں کیونکہ دیکھا جائے اس طرح کے جو ڈرگز کے معاملے ہیں وہ لگاتار سامنے آتے ہیں اور کس طرح ہمارے جو بچوں بزرگوں یا اس کے ساتھ ساتھ نوجانوں کو جو ہے ان کو اس ڈرگز میں مبتلا کیا جاتا ہے کس طرح ان کی لائف جو ہے وہ برباد کی جاتی ہے اور اپریشیٹ کرنا چاہے یہاں پہ جمہ کشمیر پلیس کو اور اس پیشلی دیکھا جائے آئی سی پی پی دلنا جو کہ ہیڈٹ کر رہا تھا اور ان کے نگرانی میں جو ہے اس شخص کی گرفتاری عمل میں لائی گئی اور یہ بتا جاتا ہے یہ موسٹ وانٹڈ ڈرگ پلٹر ہے اور اس ڈرگ پلٹر کی جو ہے گرفتاری تب عمل میں لائی گئی جب دو سو ستر گرام براؤن شگر لائک سبسٹن جو ہے وہ ریکاور کیا گیا اور مزید جو ہے پلیس ٹیشن بارہ ملا میں کیس بھی درج کیا گیا اور ایف آئی آر بھی بازفتہ طور پر سامنے آیا ہے ایف آئی آر نمبر ایٹین اوبلیگ ٹوئنٹی فور یو ایس سیکشن ٹوئنٹی ون اینڈی پی ایس ایکٹ کے تحت جو ہے پلیس ٹیشن بارہ ملا میں جو ہے کیس بھی درج کیا گیا اور مزید جو ہے تحقیقات لگاتار اجاری ہے آپ بنے رہے گلستان علائی فیڈ کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ